اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے کہ آپ حضرات خرید سے ہوں گے میں حکیم صفتر طبصہ مسائن صفتر حربل کلینک کی جانب سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید الفطر مبارک ہو عید الفطر کی خوشی کے موقع پر میں ایک پغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے دوسروں کے کام آئیں اپنے مال میں سے غریبوں کا بھی حصہ نکالیں اور یہی جو مال ہے انشاءاللہ قبر اور عشر میں ہمارے کام آئے گا اور یہی وہ مال ہے جو ہم اپنے وارثین سے بچا کر اپنے لئے آگے لے جائیں گے امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی تفقیق اتا فرمائے آج آپ کے لئے عید الفطر کے موقع پر ایک بہترین حاجم نسخہ پیش کر رہا ہوں چونکہ الحمدللہ ماہ رمضان میں ہم سب نے روزے رکھے اور اس کی وجہ سے میدہ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے اچانک عید پر چونکہ زیادہ کھانا پینا ہو جاتا ہے مختلف قسم کے میتھے بھی بنتے ہیں خوشی کا موقع ہوتا ہے اور گوشت کی ڈیشز بھی بنتی ہیں اور لوگ پیٹ بار کر کھا لیتے ہیں اور مشروبات بھی پیے جاتے ہیں اس وجہ سے زیادہ پیٹ بارنے کی وجہ سے چونکہ انتیس یا تیس روزے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے میدہ اتنا عادی نہیں رہتا میدے کو اتنے کھانے کی عادت نہیں رہتی تو اکثر اوقات بدعظمی ہو جاتی ہے گیس ٹربل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کی خدمت میں ایک بہترین نسخہ پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے ضرورت مند درات تک بھی یہ مفید نسخہ پہنچیں اور وہ اس سے فیدہ اٹھائیں اور میرے اور آپ کے لیے صدقہ اجاریہ بنا تو عید کے سلسلے میں میری آپ سے ایک عزارش یہ بھی ہے کہ جو ہیں جو گیس والے مشروبات یا بوتلیں ہیں یعنی پیپسی یا کوک انہیں کم از کم استعمال کریں بلکہ کوشش کریں کہ نہ استعمال کریں کیونکہ عید کی وجہ سے چونکہ میدہ ذرا کمزور ہو چکا ہے تو اس کی وجہ سے سب سے بہترین مشروب ہے سادہ پانی جو کہ زیادہ تھندہ نہ ہو یہ آپ کے جسم کے لیے انتہائی مفید ہے آپ کوئی بھی چیز استعمال کرتے وقت اپنے جسم پر ہاتھ لگا کر چیک کریں جتنی درجہ رہت آپ کے جسم کا ہے اتنے ہی چیز جو ہے وہ اس کا درجہ رہت ہونا چاہیے جو آپ کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اندر جو جسم ہے اسے اس چیز کو قابل اعظم بنانے کے لیے اپنی طاقت خرچ نہیں کرنی پڑے لیے یہ آفار مولا یاد رکھیں تو آزم نسخہ اسمات فرمائیں آپ نے لینا ہے کالی مرش دس گرام نشادر تیس گرام سند زنجبیل بھی کہتے ہیں سند چالیس گرام سفید زیرہ پچاس گرام اجوین دیسی پچاس گرام مختصر اور انتہائی مفید نسخہ دوبارہ سمات فرمائیں کالی مرش دس گرام نشادر تیس گرام سند چالیس گرام سفید زیرہ اور اجوین دیسی پچاس پچاس گرام تمام چیزوں کو بریک پیس کر صفوف کی شکل میں کسی بہترین عواب اند شیشی میں محفوظ کر لیں اور گھر کے تمام بچے بڑے اس کو استعمال کریں تین تین ماشا یعنی چمچ کا چوتھا عیسیٰ یادی چمچ صبح دوپیت شام انشاءاللہ ہر قسم کے میدے کی تمام امراض کے لئے بہت ہی مفید چیز ہے امید ہے کہ آپ اتنے اس کا تفیدہ اٹھائیں گے میری طرف سے آپ کو عید کی مبارک دوبارہ قبول ہو خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ